دو ہزار ایک میں محمود غوری اور ان کے بیٹے آمر محمود غوری کا انتقال ہو گیا تھا والد کی عمر پچپن سے ساٹھ برس کے درمیان تھی جبکہ بیٹے کی عمر اٹھائیس انتیس سال تھی اور خشخشی داڑی رکھتا تھا دونوں باپ بیٹے دینی رجحان رکھتے تھے کیونکہ والد کا مزاج تصوف کی طرف زیادہ تھا اس کا اثر بیٹے کے مزاج و فکر پر بھی پڑا تھا اس واقعے کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ بیٹا اپنے سسرالی عزیزوں کے ساتھ پکنک منانے کے لیے کلری جھیل اپر گیا تھا اور پانی میں ڈوب کر مر گیا لاش گھر آئی تو والد صدمہ کو برداشت نہ کر سکا اور اس کے دماغ کی رکھ پٹ گئی اسی طرح ایک ہی وقت میں ایک گھر سے دو جنازے اٹھائے گئے اور دونوں کو حسن سکوئر کے پیچھے عیسیٰ نکری کے قبرستان میں دفنا دیا گیا دو ہزار بارہ میں لیاری ایکسپریس کی تعمیر کے سنسلے میں مذکورہ قبرستان کی کچھ زمین سڑک بنانے کے لیے لینا ضروری ہوئی جو علاقہ اس کی میں آ رہا تھا اس میں تقریباً تین ہزار قبرے آ رہی تھی انتظامیہ نے ورسہ سے رابطہ کر کے ہدایت کی کہ وہ فلان تاریخ کو اپنے مردوں کی باقیات یعنی ہڈیاں اور ڈانچے وغیرہ جمع کر کے عیسیٰ نگری میں پہلے سے متین جگہ پر منتقل کر دیں چنانچہ محمود غوری صاحب کے ورسہ کو بھی اطلاع کی گئی ان کے دو بیٹے نومان اور اکیل بھی مقرارہ تاریخ پر وہاں پہنچ گئے جب گورکن نے ان کے والد کی قبر کھو دی تو کفن جھوکاں دو موجود تھا اس میں نقش بھی صحیح سلامت تھی کفن میلہ ضرور تھا گورکن نے موں کی طرف سے کفن ہٹایا تو چہرہ بلکل ایسا ترو تازہ تھا جیسے آج ہی انہیں دفنایا گیا ان کے بیٹے اکیل کا بیان ہے کہ ان کے والد کا چہرہ اور جسم بلکل محفوظ تھا یہاں تک کہ کمر باننے کے لیے جو قطر باندی جاتی ہے وہ بھی گرہ کھلی بھی موجود تھی اس کے بعد بیٹے عامر محمود غوری کی قبر کھو دی گئی حیرت انگیز طور پر اس کا جسم بھی پوری طرح سیوہ سالم اور محفوظ تھا چنانچہ اس کو باپ کی قبر کی قریب دفنا دیا گیا قرآن کریم کی بیان کردہ حقیقت کے مطابق شہیدوں کو ایک خاص قسم کی حیات دی جاتی ہے اور اس قسم کے واقعات اکثر علم میں آتے رہتے ہیں اس واقعے میں راکم کو زندگی میں پہلی بار ایسے کسی مشاہدے کا علم ہوا وہ یہ کہ جب والد کے جسم کو منتقل کیا جا رہا تھا تو اچانک کفن ان کے ہاتھ سے ہٹ گیا اور ہاتھ نظر آیا تو دیکھا کہ ان کے ناخن تقریباً ڈیڑھ انچ بڑے ہوئے تھے جبکہ انتقال کے وقت ناخن بہت چھوٹے تھے اسی طرح بیٹے کے چہرے پر جو خشخشی داڑی تھی وہ کئی انچ زیادہ بڑھ گئی تھی قرآن کریم میں اللہ کے راستے میں قتل ہونے والوں کو زندہ فرمایا گیا ہے سوال یہ ہے کہ مسکورہ واقعے میں باپ بیٹے ایک حدثاتی موت مرے ہیں نہ وہ صفی صبی اللہ جہاد کے لئے نکلے تھے اور نہ قتل ہوئے پھر ان کو شہادت کا یہ عالی مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شہادت کے درجات کی تعداد بہت زیادہ ہے ایک غزوے سے واپسی پر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف چلو یعنی نفس امارہ سے جنگ کرو تسکہ نصف اور مجاہدے میں مرنے والے بھی بڑے شہید ہیں اگر مجھے غلط یاد نہیں تو نہ کہانی موت کو بھی شہادت کا ایک درجہ دیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص کا معاملہ اللہ کے ساتھ جدا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی خفیہ عمل ایسا ہو جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے گورکن نے بتایا کہ تین ہزار قبروں میں سے سات قبریں ایسے ملی جن کے جسم محفوظ تھے واللہ وعالم موسیقی